پاکستان میں کوئی اس برادر اسلامی ملک کے لیے پاکستان سے زیادہ پریشان ہے کوئی گروہ اس برادر اسلامی ملک کے لیے پاکستان سے زیادہ پریشان ہے جو اونر شیپ ہوتی اپنی ریاست کی وہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید خدا نہ خاصتہ سیکنڈری ہوتی جا رہی ہے بلکہ نام لے لیتے ہیں کوئی افانستان کے لیے پریشان ہے کوئی ایران کے لیے پریشان ہے کوئی سعودی ریبیا کے لیے پریشان ہے مسلم ممالک ہیں پریشان ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے بات تھوڑا سا کسی اور کے لیے بھی پریشان ہیں لوگ میں تو امریکہ کو بھی نراز میں چاہتے ہیں چائنہ کے لیے بھی ہیں دیکھیں یہ اس کو پوری دنیا میں اگر عوام کو جا کے اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر یعنی عراق کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ عراق ان کے لیے سب سے پہلے ہیں ایران میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے لیے ایران سب سے پہلے ہیں مطلب یہ کہ ایک سرزمین جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جہاں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ پہلے اس کے دکھ سکتا ہمارے ہاں یہ نیشنلزم کیوں نہیں بن سکتا اس کی فکر کریں بات تو سچ ہے اگر بات کرنے والا بندہ کوئی زیادہ مقبول نہیں ہے لیکن بات تو سچ ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک شروع سے ہی ہم نے جو اپنی اورینٹیشن ہے اس کو درست نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو تجربہ گاہ بنائیں گے نمونہ بنائیں گے دوسروں کے لئے یعنی جب تک ہم اس کو نمونہ نہیں بناتے ہم کسی دوسرے کے امور میں ہم جب مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیں گے ہمیں اپنی جو ریاست ہے اس کو مثالی بنانا ہے اس میں مذہبی طبقے کا قصور ہے پاکستانی نیشنلزم ریوائیو نہ ہونے میں کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے مذہبی ہمیں ماننا چاہیے کہ بیشتر مذہبی طبقہ پاکستان مومنٹ کے خلاف تھا تمام یہ میں کہنا تمام مسالک کے اہم ترین لوگ اس کے مخالف رہے ہیں تمام کی تو نہیں رہے بڑے بڑے جید اس کے سپورٹ میں رہے ہیں نہیں مثال کے طور پر آج کی بات کر لیتے ہیں شبیرہ مدزمانی صاحب سپورٹ میں تیغر اور جواد علی شاہ صاحب تھے یہ کہہ رہا ہوں نہیں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر ہر مکتوے فکر سے حمایت کرنے والے بھی نکل آئیں گے لیکن مجموعی طور پر ایک جو مذہبی بیان جاتا یہ وہی فکری گرا چلتی آرہی ہے یہ کھول نہیں دا رہی ہے اب اگر یہ آگے ہے پاکستان میں وہ لوگ سارے آگے ہیں تو اب اس کی جو انہوں نے اچھا تلی ایک جیتی کونسل کے سیکٹری ہیں کیا یہ تجویز دی جا سکتی ہے کہ صبح مدارس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے بعد قومی ترانے سے ہو اور سکولوں کا آغاز بھی تلاوت کے بعد قومی ترانے سے ہو کیوں نہیں کچھ تو مشترکات کی طرف آئیں گے ہاں میرا خیال ہے کیوں نہیں یہ ہونا بھی چاہیے اور شاید بعض مدارس میں ہوتا بھی ہو ہونے چاہیے ہاں کیوں نہیں ملی ایک جیتی کونسل سے توقع رکھیں ملی ایک جیتی کونسل بھی ایک قرارداد پاس کر دے گی اس میں کیا ہے بہت سرے لوگوں نے اور بھی کیا کون سو عمل ہون اصل بات یہ دیکھیں فضاء لیکن اس طرح وہ قلعہ نے کام کیا ایسے آپ بھی ایک مائنڈ سیٹ کو کریں گے آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے پیغام پاکستان بنوایا ہے نا دیکھیں وہ تمام لوگ جو کیا کیا کہتے تھے وہ بھی اس میں موجود ہیں جو اس ملک میں تکفیریت کے خلاف تھے انتہا پسندی کے خلاف تھے وہ بھی اس میں موجود ہیں یعنی جن کا ٹریک ریکارڈ درست تھا ہاں وہ تو خیر بہت غیرمہوری ڈاکومنٹ ہے ہاں وہ بھی اس میں موجود ہیں اور جو اس میں منفی جن کا کردار تھا وہ بھی اس میں موجود ہیں اس میں صرف آپ نے بارس کی سکنیچرز نہیں لیے نہیں بیگل سائیڈ تھی آپ کی میرا خیال ہے زیادہ تر تعلق کی اس کا چکے مذہبی لوگوں کا ہے نا یہ ان چیزوں کی نفی انہوں نے کرنا تھی تو لہٰذا جو پیچھے اس میں نیک نیتی کے ساتھ جو بھی اپنا ادارہ شریک تھے ان کے پیشے نظر یہی تھی سر یہ جو ایران کا تنازہ امریکہ کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں آج کوئٹہ کے اندر بلاس بھی ہو گیا پاکستان کے اندر ایک داخلی تناؤ کی کیفیت بھی ہے لیکن شوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ بلوستان حکومت کے ترجمان ہیں یہ ٹینشن بڑھے گی یا آپ کی رائے میں تھم جائے گی رک جائے گی ہم کسی تصادم کی طرف خطے میں بڑھ رہے ہیں یا یہ صرف ایک دوسرے کو امریکہ کو ذرا ڈرا دھم گا کے تو چیزیں تھم جائیں گی سیلے آپ کہیں تو آپ نے کیا پایا عراق میں آپ دیکھیں نا آخرے کار امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا ہے سیریا میں ان کی ساری کوششنج ہے ناکام ہو گئی ہیں دائش وہاں سے یعنی اس کا تقریباً خاتمہ ہو گیا بھی ہے لیکن یہ بھی یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سٹکٹو سنسو امریکہ ورسز ایران تو نہیں ہے یہ تو مسلم دنیا ٹکرائے گی آپس میں اور امریکہ تو شاید بیٹھ کے تماشا دیکھے وسائل کسی کے افغانستان کے در تو وسائل امریکہ کے تھے یا تو شاید وسائل کسی اور کے ہوں لیکن پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ امریکہ کو یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوگا جتنا اسے کسی اور جگہ پہ آئی تک یہ باتیں تو سرحام افغانستان نہیں سکتے ہیں لیکن وہ بہت دور بیٹھا ہے ہمارے معاشرے میں دنگ لڑی جائے گی اس کو کیا سے نقصان ہوگا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دلائل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیسا ایک اپنے گرد لوہے کی شیلڈ ایک طرح سے کھڑی کر دی تھی اسرائیل نے لیکن ہماس نے چھے سو راکٹ فائر کیے معمولی بات نہیں ہے اور اسرائیلی خود یہ کہہ رہے ہیں سر میں ایک چھوٹا سسا سوار چھے سو پہ پتہ نہیں کتنے اسرائیل کی اوپر لینڈ کیا ہوگا جبکہ جو اسرائیل کے اچھا یہ بھی ہے کہ فورٹی پرسنٹ اس کو روک سکے ہیں تو جو اسرائیل کے غزہ کی اوپر لینڈ کرتے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ آگے لینڈ کرتے ہیں میں اس میں کوئی شک نہیں تو جب آپ لڑائی اپنے اس معاشرے کے اندر بیٹھ کے لڑھ رہے اس پر نقصان تو آپ کا ہوں گا نہیں جو دنیا میں اس کے لیے اداد و شمار اور تیزیات چونکہ میں نے پڑے ہیں تو میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ خود امریکی بہت انٹیلیجنسیا بھی بہت تجربہ کار سیاستدان اس مسئلے پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نہیں جائیے گا اس لیے کہ آپ کو اس میں زیادہ ہوں اچھا فرض کیا امریکی الائیس کو وہاں پر نقصان پہنچے تب بھی تو امریکہ کے لیے نقصان ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلا وہ کہتے ہیں ہم ادھر آپ نے ہم پہ فائر کی اور اگر الائیس کہے کہ خرچے سارے ہم اٹھاتے ہیں you go ahead وہ پھر کیا ہوگا آخر کتنا خرچہ وہ اٹھائیں گے پہلے بھی تو میرا خیال ہے یہ آئے بھی اس لیے تھے کہ اگر ہم اس میں کوئی چھڑکانی کریں گے تو ان سے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے اس کا خرچہ اٹھائیں گے انہوں نے تو کہا تھا دو ہفتے کے اندر اندر ہم سنا پر جو ہے فرض کرے تناؤ بڑھ جائے میں ایک نقطہ سنیے تھے انہوں نے کہا تھا امریکی الائیس نے کہ یمن پر حملہ کرتے ہوئے کہ دو ہفتے کے اندر اندر ہم سنا پر واپس وہی صدر جو ہے وہ بٹھا دیں گے لیکن یہ چار سال گزر گئے وہ تباہ کر دی انہوں پورا انفرسٹرکچر لیکن اس مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے آخر دیکھیں پتہ نہیں ان کا مشنل انفرسٹرکچر تباہ کرنا وہ صرف دکانے کے لئے رکھا نہیں آپ بھی دیکھیں میری بات سنیں اب ظاہر ہے کہ اس دوران جب ہر طرف سے ان پر پابندیاں لگ دیں ہیں اب وہ پھر اس کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں وہ جا کے چھ سو کلو میٹر اندر جا کے وہ ان کے اوپر اپنا ڈراؤن کے ذریعے سے حملہ کر سکے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ابو زہبی کے ائرپورٹ پر جا کے حملہ کر سکے تو یہ تو انہوں نے نہیں خواب دے کر لائی کا خطرہ نہیں ہے میرا مطلب ہے جنگ شروع کرنی ہوتی ہے انہوں نے کہا ایران نے کہا ہے جنگ شروع آپ کریں گے ختم پھر ہم کریں گے خطرہ نہیں ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی ہے ٹھیک ہے پتا ہے با سندھ میں شہید کی شہید کی ماں کو شہید کو اس کی ماں کو میڈل دینے کے لئے بلایا کھانے کا ٹائم ہوا افتاری کا اسے کہا ادھر جا کے بیٹھ جاؤ یہاں فیرون بیٹھے ہوئے ہیں فیرون بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں رہے ہیں پولیس کے خلاف بہت بولتے ہیں پولیس کا مقدمہ پولی پشکو نظام نہیں چینج ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس ملک کے بغیر سہولت دیئے ہوئے آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں ایک بھوکے سے کہ وہ اس کے سامنے کھانا پڑا ہوئے اور وہ چوری نہیں کرے گا آپ دیں گے بھی نہیں اسے اور وہ چوری بھی نہیں کرے گا پھر کیسے ہوگا اس کو بھوک لگی ہے اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے تو یہ سارا یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مثلا ٹیچر ٹیچر کی کیا تنخواہیں ہیں آج پھر ہم ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ بڑے اس ملک کے وہ ہیرو بنائے گا وہ اپنے طالب الموں کو کیسے بنیں گے وہ بیچارہ وہ اسے ٹیوشنیں پڑھانی پڑتی ہیں یہ بہت ٹیوشنیں پڑھاتا ہے نا تو اس کی اوپر قانون لاغو ہوتا ہے ڈاکٹر اگر پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا یہی تو مسئلہ سارا کہ ہمیں پہلے اپنے سہولتیں دیں سہولتیں دینے کے بعد پھر ہم پر وہ جو نشکن جاتا تھا لامہ صاحب جسدہ صاحب نے بڑی اہم بات کر دی آپ میں فکری باتیں تو بہت کی آپ سے مراد کے علماء نے رشدگردی کروکنے کے لیے پیغام پاکستان فلان فلان یہ جو حقیقی معاملہ تھا جس پولس نے آپ کو فرنٹ لائن پر بچارا چوکوں میں کڑایا آپ کے لیے اس کے مسائل کسی نے اڈریس نہیں کی نا پہ ہمیں پاکستان نے اڈریس کی نا کسی اور نے اڈریس کی نحض ایک فکری ایک سرسائز کر کے کیسے آمن آ جائے گا جب پولس ڈپارٹمنٹ کو آپ اڈریس نہیں کریں دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پولس کی بات کی یا باقی شعبوں کی بات کی ان سب کو اتنی تنہائیں ملنی چاہیے جس سے وہ حلال طریقے سے اپنے سلسلہ جو ہے وہ چلا سکے صرف پولس نہیں نرسیں بھی اسی طرح سے باقی بھی شعبے میں پٹواری کو بھی آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ کھا جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ان کے بھی تنہائیں بڑی افسوس نہ کرتا گا ایسا ہے اختیارات بے پناہ ہیں پولس کے بھی بڑے اختیارات ہیں تو جب وہ اپنے اختیارات یوز کرتے ہیں میں جانتا ہوں چھوٹے چھوٹے چیز کاغذ بھی باز وقت لے کے جانے پڑتے ہیں فائلے بھی وہ کہتے ہیں باہر سے لے کے آتانے والے کہ ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ختموں کے آخری سوال آپ سے مجھے پوچھنا ہے جلدی سے رہنمائی کر دیں کہ ایک وزیر جو پارلیمانی امور کا وزیر ہے وہ کشکور لے کر کسی معزز سفید کو جاگر یہ کہے کہ میں نے اپنے حلقے میں یہ 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 کام کرنے ہیں اس کی قانون اجازت دیتا ہے یعنی ٹھیک ہے آپ امداد لیں لیکن پھر حکومت مانگیں دوسرے حلقے کا بندہ کل کو ایران جائے گا تیسرے بندہ کا بندہ کل کو ایران جائے گا سفیروں کے باہر تو ادھر ایک لائن لگی ہوگی کہ دیجا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہ دن جائے مجھے سفیر تو کسی بھی ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کے ریلیشنز کے حوالے سے ہوتا ہے یہ غلط ہوا ہے یہ غلط ہے میں نہیں سمجھتا غلط ہوئے سف کیوں نہیں میرا خیال ہے بالکل غلط ہوا ہے اچھا میں نے کہا کہا رہا ہے کیوں نہیں لینے چاہیے میں یہ کہتا ہوں بے عبرو کیا ہے ان لوگوں ٹھیک سر وقت ختم گیا